ہلو فرنس بینہ کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے فرنس آج میں آپ کے ساتھ یہ والا دور میں ڈیجائن سیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ نو نمبر کی سلائی لی ہے اور یہ دو گلر کی میں نے اون لی ہے تو سب سے پہلے فرنس یہاں سے پھندے ڈالنے کے بعد جیسے میں نے شروع کیا ہے ویسے ہی میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گے تو پھندے میں نے ٹوکے ملٹپل سے ڈالے ہیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ پھندے ڈالے ہیں اور دو سلائیاں جب پھندے ڈالیں گے تو دو سلائیاں پہلے پھرسٹ کلر سے اُلٹی اُلٹی بنا لینی ہے پھر دو سلائی بنانے کے بعد اُلٹی سلائی سے ڈیجائن شروع کرنا ہے بہت ہی آسان ڈیجائن ہے فرنس آپ اسے پرانی ساری چنی یا میکرم سے بھی بنا سکتے ہیں ایک پھندہ یہ ایسے اٹھار لیں گے اور یہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ 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 پھندے بنائے دو پھندے یہاں چھوڑ دیئے اور یہاں سے واپس پلٹ کے اس سلائی میں ہر بار جو پھندے جس کلر سے رہیں گے اسی کلر سے بننا ہے تو اس پھندے کو ایسے اُتارنا ہے اور باقی سارے پھندے اُلٹے بننا ہے اور اس پھندے کو سیدھا بننا ہے ایسے سیدھا بن لینا ہے پھر اُلٹی سلائی میں پھر سے ہمیں ایک پھندے اُتارنا ہے اور باقی پھندے اُلٹے بنانے ہیں اور لاسٹ میں پھر سے دو پھندے چھوڑ دینے ہیں یہ تین پھندے ہوگے چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ پھندے بنے اور دو پھندے پھر چھوڑ دیئے اور یہیں سے واپس پلٹ کے اس سلائی کو پورا میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھاتے ہوں اب یہاں سے اُلٹی سیڈ ہے کلر چینز کرنا ہے سیکنڈ کلر لگا کے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور یہ بارہ بارہ پھندے بنے پھر دو پھندے چھوڑ دیئے اور یہیں سے واپس پر لٹ کے اس سلائی میں سارے پھندے بھونکے کمپلیٹ کر لیتے ہوں پھر بتاتے ہوں پھر آگے اُلٹی سیڈ ایک پھندہ اتارہ ستھائی پہ سے آگے لے لیں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس پھندے بنے دو پھندے پھر چھوڑ دیئے ہمیں دو دو پھندے چھوڑ دے جانا ہے ایک پھندہ اتارہ باکی سارے پھندے اُلٹے بھوننے اور لاسٹ کے پھندے کو سیدھا بھون دینا ہے پھر سے ایک پھندہ اتارہ یہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ پھندے بنے دو پھندے یہیں چھوڑ دیئے اور ہی سے واپس پلٹ کے اس چیزائی کو میں بھون لیتیوں پھر دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈس یہاں سے میں نے آپ کو ڈیجائن شروع کر کے بتایا تھا تو ایک کلر سے تین دھاریاں ایک ہو جائیں گے پھر کلر چینج کرنا ہے پھر دوسرے کلر ایک دو تین دھاریاں کمپلیٹ ہو گئی پھر سے ہمیں یہ کلر لگانے ہے تو پھر سے پھرسٹ کلر لگا کے یہاں ہمیں ایک فندہ بڑھانا ہے اب ہمیں ادھر اس کلی کو بنانا ہے تو یہاں فندہ بڑھانا ہے ایسے ایک ایسے دھاگے کو شلائی میں لپیٹ کے ایک فندہ یہ ہو گیا یہ دو تین اس دھاگے کو اسے ٹائٹ کر لیں گے چار پانچ چھ سات ایک فندہ بڑھا ہوئا ہے اور چھے فندے یہ بھون لیا ہے دو فندہ یہاں چھوڑ دینے ہیں یہی سے واپس پر لڑکے ان فندوں کو اُلٹا گون دینے ہیں جب ہم سیکنڈ کلر دوبارہ لگیں گے تو وہاں ہمیں ایک ایک فندہ بڑھانا ہے اور دو دو فندے جو بچے ہیں انہیں چھوڑتے جانا ہے پھر سے یہاں ایک فندہ بڑھائیں گے ایسے یہ دو اس دھاگے کو بھی آگے لیں گے تین چار پانچ چھ چھے فندے بنائے دو فندے پھر چھوڑ دیئے پھر یہاں سے ان فندوں کو ایسے اُلٹا بھون لیں گے آج ہم جتنے پندے ہم نے ڈالے تھے اور باقی فندو اولٹے بندیں گے پھر یہاں ایک فندہ بڑھائیں گے ایسے ایک یہ دو تین چار چار فندے بنایا دو فندے یہاں چھوڑ دیئے اور یہی سے واپس پر لٹ کے اس دھائی کو پہلے سے آگے لے لیں گے ایک چوتھ فندے کو ایسے بندیں گے تو ہماری یہ ایک دو تین چار فندے بڑھائے ہوئے ہیں اور باقی ہم نے جو فندے ڈالے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اٹھارہ فندے ڈالے تھے تو سارے فندے ہم نے دو دو کر کے چھوڑ دیئے اور یہاں چار فندے ہمارے یہ بڑھے ہوئے ہیں تو یہاں ایسے اولٹا بھون لیں گے پہلے ایک دو تین اور یہ چار تو سیکنڈ کلر لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا دو دو فندے تو ہم چھوڑی رہے تھے یہاں ایک ایک فندہ بڑھائے تھے تو ہماری ایک دو تین چار فندے بڑھ گئے اب ہمیں ان چار فندوں کو کم کرنا ہے اور یہاں سے دو دو فندے جو ہم چھوڑے تھے ان کو ادھر لیتے جانے ہیں یہاں دو کا ایک کریں گے ایک دو تین تین فندے یہ بڑھائے ہوئے ہیں اور دو فندے یہاں سے لیں گے چار پانچ پانچ فندے اور ادھر اسے واپس پلٹ کے اس سلائے کو کمپلیٹ کر لینا ہے پھر یہاں دو فندوں کو ایک کریں گے ایک فندہ ہماری یہ کم ہو گیا ایک دو تین چار اور دو فندے یہاں سے لیں گے پانچ چھے پھر یہاں سے واپس پلٹ کے ان فندوں کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر یہاں دو فندوں کو ایک کریں گے ایک دو اس کو آگے لے لیں گے تین چار پانچ چھے سات اس کلر کے سارے فندے ہم نے لے لیا ہے یہاں سے واپس پلٹ جانے ہیں اور ان فندوں کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اب ہم نے یہاں جو ہم نے اس کلر کے فندے چھوڑے تھے وہ سارے یہاں لے لیا ہیں دو دو کر کے اب یہ بلو کلر کے فندے ہیں اب ہمیں یہاں اس کلر کو لگانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو ایک فندہ ہمارے یہاں بچہ ہے گھٹانے کے لیے اس کو ہم بلو کلر سے ہی گھٹا لیں گے ایک یہ دو چار پانچ چھے اور دو فندے یہاں سے لینے سات آٹ پھر یہاں سے واپس پلٹ کے ان فندوں کو اُلٹا بھون لینا ہے اور اس فندے کو سیدھا بھوننا ہے اس کو ایسے اتار لیں گے باگے فندے اُلٹے بھوننا ہے پھر سے ایک فندہ اُتارا اب یہاں میں فندے نہیں بڑھانے تو ایک یہ دو اس کو ایسے لیں گے تین چار پانچ چھے سات آٹ دو فندے یہاں سے لینے ہیں نو اور یہ دس اور یہاں سے واپس پلٹ کے ان فندوں کو میں بھون کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر اُلٹے سائیڑ ایک فندہ اتارا دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ایک دو فندے یہاں سے لینے گیارہ بارہ اور یہاں سے واپس پلٹ کے اس لیم میں ایک فندہ اتارا اور باکی فندے اُلٹے بنانی اور پلاسٹ والے فندے کو سیدھا بننا ہے تو اب دیکھیں فرنس بلو کلر کے دو دو فندے چھوڑے تھے وہ بھی ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پھر سے پھرسٹ کلر لگانا ہے تو تین دھاریاں اس کلر سے بن گئی ہے اب ہمیں یہ والا کلر لگانا ہے اور دو دو فندے ادھر لیتے جانا ہے ادھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور دو فندے یہاں سے لیں گے دو فندے یہاں سے لیں گے اور یہاں سے واپس پلٹ کے اس سلائے میں ایک فندہ اتارا اور باقی سارے فندے اولٹے بھون لینے لاشٹ والے فندے کو سیدھا بننا ہے پھر آج اولٹے سائیڈ میں ایک فندہ اتارا اس تھا آگے پیسے آگے لیں گے ایک ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ دو فندے آس لیے پندرہ سولہ سولہ فندے بنائیں اور یہاں سے واپس پلٹ کے اس فندے کو ایسے اتار لیں گے اور باقی سارے فندے اولٹے بنانے اور لاشٹ والے کو سیدھا بن دینے پھر سی یہاں ایک فندہ اتاریں گے تو ایک فندہ یہ ہو گیا یہ دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ دو فندے بچے انہیں بھی لے لیں گے ساترہ اٹھارہ تو سارے فندہ ہماری یہاں کمپلیٹ ہو گئے اب اس سلائے کو پورا اس فندے کو اتاریں گے اور باقی فندے اُلٹا بنا کے لاشت والے فندے کو سیدھا بن دیں گے تو دیکھیں فرنس اکرل یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں سے میں نے اکرلی شروع کر کے آپ کو بتائی ہے اور یہاں تک یہ اکرلی کمپلیٹ ہو گئے اب یہاں سے دوسری کرلی شروع کرنی ہے جیسے یہاں سے شروع کیا تھا ویسے یہاں سے شروع کرنا ہے تو میں تھوڑا بتا دیتی ہوں جب بھی آپ شروع کریں گے تو فندے ڈالنے کے بعد دو سلائیاں اُلٹی بنا کے پھر تیسری سلائی میں ڈیجائن شروع کریں گے تو ایک پندہ اُتارا ہوں گے اس آگے کو ایسے آگے لیتے جانا ہے ای دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ پھندے بنائے دو پھندے یہاں چھوڑ دیا ہے یہاں سے واپس پر لٹکے اس سلائی میں ہر بار اس پھندے کو اتارنا ہے اور لاشتہ پھندے کو سیدھا بھوننا ہے باقی فندے اُلٹے بھوننا ہے تو اس طرح فرینڈز جیسے ایک کلی بنانی بتائیے ویسے ہی باقی کلی بنانی ہے تین کلیاں یہ میں نے بنا لیا ہے اور تین کلیاں اور بنانی ہے چھے کلی میں یہ دور میٹ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر اسے یہاں فندے گھٹا دینے لاشت کلی کے یہاں سے سلائی کر دینی ہے تو فرینڈز آپ بھی یہ دور میٹ ڈیجائن بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا یہ دور میٹ ڈیجائن کیسے لگا تینک یو موسیقی موسیقی